نمسکر دوستو ایڈوکیسن 24 ماب کا سواگت ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ بی اے پر اکچھا میں کتنا نمبر آنے پر پاس ہوتے ہیں کتنا نمبر آنے پر پھیل ہوتے ہیں اور کتنا نمبر آنے پر بائک لگتا ہے پورا ڈیٹیل میں اس ویڈیو کا اندھا ہم لوگ جانیں گے تو آئیے دیر نہ کرتی ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب کو اس ڈیٹیل میں جانتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ یہ جانیں گے کہ بی اے پر اکچھا میں پاس ہونا ہے تو بی اے پر اکچھا میں پاس ہونے کے لیے کتنا نمبر لانا ہوگا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو بی اے پر اکچھا میں پاس ہونا ہے تو بی اے پر اکچھا میں پاس ہونے کے لیے آپ کو 100% میں سے 36% نمبر لانا ہوگا یعنی کہ آپ کا جتنے بھی نمبر کا پیپر ہوتا ہے آپ کو اتنے نمبر کا 36% نمبر لانا ہوگا اگر آپ کو بی اے پاریکشہ میں پاس ہونا ہے تو جیسے مان لیجئے کہ اگر آپ کا 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے تو آپ کو پاس ہونے کے لیے 100 میں سے 36 نمبر لانا ہوگا اگر آپ کو 80 نمبر کا پیپر ہوتا ہے تو آپ کو پاس ہونے کے لیے 80 میں سے 37 نمبر لانا ہوگا اگر آپ کا 75 نمبر کا پیپر ہوتا ہے تو آپ کو پاس ہونے کے لیے 75 میں 27 نمبر لانا ہوگا اور اگر آپ کا 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے تو آپ کو پاس ہونے کے لیے 50 میں 17 نمبر لانا ہوگا تو یہاں پہ یہ تو ہم لوگ نے جان لیا کہ بی اے پاریکچہ میں پاس ہونے کے لیے کتنا نمبر لانا ہوگا اب آکے ہم لوگ ریزلٹ کے مادنے سے جانیں گے کہ بی اے پاریکچہ میں کس سوٹ میں کتنا نمبر آنے پر پاس ہوتے ہیں کس سوٹ میں کتنا نمبر آنے پر پھیل ہوتے ہیں اور کس سبیٹ میں کتنا نمبر آنے پر بیک لگتا ہے سب کچھ ہم نوے ریجلٹ کے مادے میں س جانیں گے اور اس ویڈیو کا اندر میں آپ کو تین تین ریجلٹ کے مادے میں سمجھا ہوں گا سو آپ اس ویڈیو کون تک دکھئے گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ پہلے ریجلٹ کو دیکھتے ہیں اور پہلے ریجلٹ کے مادے میں سے سمجھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے پہلے ریجلٹ آ ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا تین سبیٹ کا پیپر ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کولیج میں چار پانچ یا چھ سبیٹ کا پیپر ہو لیکن یہاں پہ جو آپ کا مین سبیٹ ہوتا ہے مین آپ کا تین سبیٹ کا پیپر ہوتا ہے فائنل میں یہاں پہ تین سبیٹ کا آپ کا پیپر ہوا ہے پولیٹیکل سائنس سوشولوجی اور جیوگراثی یہاں پہ آپ کا پولیٹیکل سائنس اور سوشولوجی کے اندر آپ کا دونوں سمسٹر میں سو سو نمبر کا پیپر ہوا ہے اور یہاں پہ جیوغرافی کے اندر آپ کا دونوں سمسٹر میں پچھاتر پچھاتر نمبر کا پیپر ہوا ہے اور جیوغرافی کے اندر آپ کا جو ہے کی پریٹیکل بھی ہوا ہے تو یہاں پہ پولیٹیکل سائنس کی بات کی جاتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کے اندر آپ کا 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 پولیٹیکل س ہوتا ہے آپ کو اتنے نمبر کا 36% نمبر لانا ہوگا تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں سمیشٹے میں آپ کا 100% نمبر کا پیپر ہوا ہے پولٹیکل سائنس سوچولوجی میں تو یہاں پہ آپ کا 100% نمبر کا اگر پیپر ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کا 100% نمبر کا 36% یعنی کہ 36 نمبر آپ کو لانا ہوگا تو یہاں پہ 1 سمیشٹے میں 36 نمبر آ گیا ہے لیکن 2nd سمیشٹے میں 36 نمبر نہیں آیا ہے تو 2nd سمیشٹے میں 36 نمبر ویسے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اپنی 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 سمیشتے ہیں وہ نمبر آفیت کے اندر ہے اور سیکنڈ سمیشتے ہیں سو میں سے باو نمبر آفیت کے اندر اپنی سمیشتے ہیں سمیشتے ہیں گیگرام کے皆 papa پہلے بتے دیا کہ جیگرام کے اندر آپ آپ نے 75 éch người ولیم لیمانتی کا لہoper ہ colony... یہاں پہ لہ mission نمبر لانا ہوگا تو یہاں پہ جیوگرافی کا اندر آپ کا فرد سمیسٹر میں جو ہے کی پچھوہتر میں چھتیس نمبر آیا ہے اور سیکنڈ سمیسٹر میں پچھوہتر میں سہتیس نمبر آیا ہے یعنی کی جیوگرافی کا اندر آپ کا دونوں سمیسٹر میں سہتیس نمبر سے اوپر آیا ہے اس لئے جیوگرافی کا اندر آپ کا دونوں سمیسٹر میں پاسنگ نمبر آیا ہے اور یہاں پہ جیوگرافی کے اندر جو پریٹیکل ہوا ہے اگر پریٹیکل کی بات کی جائے تو یہاں پہ اب دے سکتے ہیں کہ پریٹیکل میں سائیتیس نمبر ملا ہے یعنی کہ پریٹیکل میں بھی پاسنگ نمبر آیا ہے اب فائنل ریزلٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ اب دے سکتے ہیں کہ پارٹ ون میں دو سو 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 ستر ہے پارٹ تھیری میں دو سو ستر ہے اور یہاں پہ گران ٹوٹل کی بات کی جائے تو یہاں پہ اب دے سکتے ہیں کہ 792 ہے اور یہاں پہ result کی بات کی جاتے ہیں کہ supplementary دکھا رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ bike لگا ہے اب یہاں پہ bike کیوں لگا ہے اور کیسے لگا ہے اس کو دھیان سمجھئے یہاں پہ اب دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ political science کے اندر passing number ہے sociology کے اندر دونوں سمیسٹر میں passing number ہے اور geografic کے اندر بھی passing number ہے کیونکہ اس کا جو ہے کہ political science کے second semester میں passing number نہیں آیا ہے تو political science کے second semester میں passing number آنے کے ویسے یعنی کہ ایک سمیسٹر کے اندر passing number آنے کے ویسے یہاں پہ bike لگا ہے تو اس بات کی یاد رکھے گا کہ اگر آپ کا 3-8 پیپر ہوتا ہے اور سبھی سمیسٹر میں اگر آپ کا passing number آتا ہے اور کسی ایک سمیسٹر میں اگر آپ کا passing number نہیں آتا ہے تو اس ایک سمیسٹر کی ویسے آپ کا اس سمیسٹر میں bike لے گا اب یہاں پہ bike کس میں لگا ہے؟ یہاں پہ political science کے second semester میں bike لگا ہے پھر سے آپ کو political science کے second semester میں جو ہے کی paper دینا ہوگا تب جا کے آپ pass ہو جائیں گے تو یہ ہو گیا پہلا result اب آگے بڑھتے ہیں دوسری result کے طرف اور دوسری result کے بعد ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ آپ دوسری result کو دھیان سے دیکھئے یہاں پر آپ کا 3-8 کا paper ہوا ہے political science, sociology اور geography یہاں پر بھی آپ کا political science اور sociology کے اندر آپ کا دونوں سمیسٹر میں 100-100 number کا paper ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کا geographic کے اندر دونوں سمیسٹر میں 75-75 number کا paper ہوا ہے اور یہاں پہ geographic کے اندر آپ کا practical بھی ہوا ہے یہاں پہ political science کی بات کی جاتے ہیں آپ پہ اپ دے سکتے ہیں کہ political science کے اندر آپ کا 4 سمیسٹر میں 100 میں سے 22 number آہ ہے اور 2nd سمیسٹر میں 100 میں سے 74 number آہ ہے یعنی کہ political science کے اندر آپ کا 4 سمیسٹر, 2nd سمیسٹر, 2nd سمیسٹر 2nd سمیسٹر میں passing number آہ ہے کیونکہ 2nd سمیسٹر میں آپ کا 36 number سے اوپر آہ ہے اب sociology کی بات کی جاتے ہیں آپ پہ اپ دے سکتے ہیں کہ sociology کے اندر آپ کا 4 سمیسٹر میں 100 میں سے 8 number آہ ہے اور سیکنڈ سمیشٹر میں سو میں سے باؤن نمبر آیا ہے یعنی کہ سوسولوجی کے اندر دیکھا جائے تو سوسولوجی کے اندر آپ کا فرس سمیشٹر میں پاس ہی نمبر نہیں آیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر آپ کو کسی بھی سمیشٹر میں کسی بھی سویٹ میں اگر آپ کو پاس ہونا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کا جتنے بھی نمبر کا پیپر ہوتا ہے آپ کو اتنے نمبر کا 36% نمبر لانا ہوگا تو یہاں پہ آپ کا جو ہے کہ فرس سمیشٹر سیکنڈ سمیشٹر دونوں سمیشٹر میں 100-100 نمبر کا پیپر ہوا ہے تو 100 نمبر کا 36% نکالیں گے تو کتنا ہوگا 100 کا 36% 36 نمبر ہوگا تو یہاں پہ پاس ہونے کے لئے 36 نمبر چاہئے لیکن یہاں پہ کیوں لیکن 8 نمبر ہے تو اس لئے یہاں پہ سوسولوجی میں 8 نمبر ہونے کی ویسے یعنی کہ کم نمبر ہونے کی ویسے 36 نمبر سے کم نمبر ہونے کی ویسے یہاں پہ پاس** nمر نہیں آیا ہے اب جیوگرافی کی بات کیجات یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ جیوگرافی کے اندر آپ کا فرس سمیسٹر میں پچھوہتر میں سے اٹھارہ نمبر آیا ہے اور سیکنڈ سمیسٹر میں پچھوہتر میں سے تیس نمبر آیا ہے یعنی کہ جیوگرافی کے اندر آپ کا فرس سمیسٹر میں پاسنگ نمبر نہیں آیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے پتہ دیا تھا کہ اگر آپ کا پچھوہتہ نمبر کا پیپر ہوتا ہے تو 75 کا 36 پسند کتنا ہوگا 75 کا 36 پسند 27 نمبر ہوگا تو یہاں پہ پاس ہونے کیلئے جیوغرافی میں 27 نمبر چاہیے تھا لیکن یہاں پہ کیوالا 18 نمبر آہ ہے تو کیوالا 18 نمبر آنے کی ویسے یعنی کہ یہاں پہ 27 نمبر نو آنے کی ویسے یہاں پہ جوہ правильно پاسی نمبر نہیں آہا ہے تو یہاں پہ جیوغرافی کندر آپ کا 1 سمسٹر میں پاسی نمبر نہیں آہا ہے اور یہاں پہ جیوغرافی کندر سیکینڈ سمیشٹر میں آپ کا پاسنگ نمھر آیا ہے سیکینڈ سمیشٹر میں آپ کا ستائیس نمھر سے اوپر ہے اب جیو گرافی کا اندر جو پریٹیکل ہوگا اگر پریٹیکل کی بات کی جائے یہاں پر اپ desenvolvے سکتے ہیں کہ پریٹیکل میں آپ کا تریریس نمھر ملا ہے یعنی کہ پریٹیکل میں پاسنگ نمھر آیا ہے اور فائنل ریزللٹ کی بات کی جائے وہツیارے سکتے ہیں کہ پارٹ ون میں دو سو آنسٹ ہے پارٹ و translate tää weil اور یہاں پہ گرانٹ ٹوٹل کی بات کی جاتے ہیں کہ ایسے 800 ستائی سے اور یہاں پہ ریزلٹ کی بات کی جاتے ہیں کہ فیل دکھا رہا ہے اب یہاں پہ فیل کیوں دکھا رہا ہے یا پھر یہاں پہ فیل کیوں کیا گیا ہے اس کو سمجھئے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا سوسولوجی کے اندر پاس سمسٹر میں پاسکنی منہیا ہے اور جیوگرافی کے اندر بھی پاسکنی منہیا ہے یعنی کہ دو سبیٹ کا ملا کر کے اگر آپ کا دو سبیٹ کا ملا کر کے دو سمیشٹر میں پاسگرم نہیں آتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو پھیل کر دے جائے گا اب آگے بڑھتے ہیں تیسی ریل کے طرف یہاں پہ آپ تیسی ریل کو دھیان سے دکھئے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کا تین سبیٹ کا پیپر ہوا ہے ہسٹری پولیٹیکل سائنس اور ہندی لیٹریچر یہاں پہ آپ کا فرس سمیشٹر سکنڈ سمیشٹر دونوں سمیشٹر میں آپ کا تینوں سبیٹ کے اندر جو ایک ہی سو سو نمبر کا پیپر ہوا ہے تو یہاں پہ ہسٹری کی بات کی جائے تہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر آپ کا فرس سمیشٹر میں سو میں سے آن ٹھاون نمبر آیا ہے اور سکنڈ سمیشٹر میں سو میں سے چوہ نمبر آیا ہے یعنی کہ ہسٹری کے اندر آپ کا فرس سمیشٹر سکنڈ سمیشٹر دونوں سمیشٹر میں پاسگر نمبر آیا ہے کیونکہ دونوں سمیشٹر میں آپ کا 36 نمبر سے اوپر ہے اب پولیٹیکل سائنس کی بات کی جاتے ہیں اب آپ دے سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کے اندر آپ کا پول سمیشٹر میں 100 میں سے 36 نمبر آیا ہے اور سیکنڈ سمیشٹر میں بھی 100 میں سے 36 نمبر ہی آیا ہے تیہاں پہ پولیٹیکل سائنس کے اندر بھی آپ کا پاسنگ نمبر آیا ہے کیونکہ دونوں سمیشٹر میں آپ کا 36-36 نمبر آ گیا ہے اب ہندی لیٹریچر کی بات کی جاتے ہیں آپ پر اب دے سکتے ہیں کہ ہندی last سمیسٹر میں 36 نمبر آیا ہے اور second سمیسٹر میں 50 نمبر آیا ہے یعنی کہ ہندی کے اندر بھی آپ کا first سمیسٹر second سمیسٹر دونوں سمیسٹر میں passing نمبر آ گیا ہے کیونکہ دونوں سمیسٹر میں آپ کا 36 نمبر سے اوپر آ گیا ہے تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو آپ کا history کے اندر political science کے اندر اور ہندی literature کے اندر یہاں پر آپ کا Niye süبیٹ کے اندر دونوں سمیسٹر میں 36 نمبر سے اوپر آیا ہے یا پہ 36 نمبر آیا ہے کئی باری لوگ کوششن کرتے ہیں کہ سر اگر کئی بھر 36 نمبر آتا ہے 36 نمبر سے اوپر نہیں آتا ہے two semester میں تو کیا پاس کر دے جائے گا یا کر دے جائے گا اگر آپ کا 36 نمبر بھی آتا ہے کسی بھی semester میں تو بھی آپ کو پاس کر دے جائے گا کیونکہ یہاں پہ 36 نمبر کی ریکوائیڈ ہوتی ہے سو میں سے 36 چاہیے تو یہاں پہ آپ کا 36 نمبر کراتا ہے تو اس condition میں آپ کو پاس کر جاتا ہے تو یہاں پہ final result کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ اب دے سکتے ہیں کہ part 1 میں 290 ہے part 2 میں 280 ہے part 3 میں 270 ہے یہاں پہ grand total کی بات کی جائے یہاں پہ اب دے سکتے ہیں کہ 840 ہے اور یہاں پہ result کی بات کی جائے یہاں پہ اب دے سکتے ہیں کہ pass کیا گیا ہے اب یہاں پہ pass کیا گیا ہے یہاں پہ pass کیا گیا ہے یہاں پہ pass کیا دیکھا رہا ہے اس کو سمجھئے یہاں پہ اب دے سکتے ہیں کہ اس کا history کے اندر political science کے اندر تو اس بات کو یاد رکھئے گا کہ آپ کا جتنے بھی سبیٹ کے پیپر ہوتا ہے آپ کا اگر پاسنگ نمبر آتا ہے سبی سبیٹ کے اندر سبی سمسٹر میں تو اس کنڈیشن میں نہ تو آپ کا بیک لے گا نہ تو آپ کو فیل کے جائے گا اس کنڈیشن میں آپ کو پاس کر دے جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو بس ایک بات یاد رکھنا ہے کہ آپ کا جتنے بھی نمبر کا پیپر ہوتا ہے تینکی دوستو